رامگرطال تھانے کی پولس نے جمین دلانے کے نام پر دھوکہ داری کرنے والے ایک وانگشت ابھیوکت کو گرفتار کیا ہے جس کے سممند میں ایس پی سٹی کرشکمار وشنوئی نے بتایا کہ مقبر کی سوشنا پر ایک ابھیوکت کو رامپور حرمار مندر تیراہے کے پاس سے گرفتار کیا گیا ہے جس کی پہچان ویجے یادو پترچ چندرکا یادو حال پتہ بدھویہار پارڈسی تارہ منڈرل تھانہ رامگرطال چنپدگورکپور اسٹھائی پتہ گرام رائیپور تھانہ اروا بزار جنپدگورکپور کے روپ میں ہوئی ہے ایس پی سٹی نے بتایا کہ ابھیوکت بیس ہزار روپے کا انامی ہے جو لوگوں سے پیسے لے کر ایک جمین کو کئی بار بھیج دیتا تھا اور پیسہ لے کر واپس بھی نہیں کرتا تھا جو کی کافی دنوں سے وانگشت چل رہا تھا جس کو گرفتار کر جیل بھیج دیا گیا ہے گرفتار کرنی والی پولیلز ٹیم میں رامگرطال تھانہ پربھاری کلیانر سنگھ ساغر اپنی رکشک سندیپ کمار چودری ہیٹ کانسٹیبل دھرین ری یادو کانسٹیبل ہری کشنز شامل رہے اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے اسپی سٹی کرشن کمار وشنو ہی نے کہا جنپد گورکپور کی رامگرطال پولیس کو ایک اچھی سپلتا پرابط ہوئی ہے جس میں انہوں نے 20,000 کے انامیاں اپرادی جو کی بھوم آفیا بھی ہے اس کا نام ویجے یادو ہے ویجے یادو جنپد کے بھیبین تھانوں میں ایک پروپٹی ڈیلر کے نام پر بھومی کے خرید پھروکت کے ساتھ ساتھ لوگوں سے پیسے لے کے ان کو واپس نہ لوٹانے اس کے ساتھ ساتھ جمین دکھانے جہاں پہ کوئی جمین نہ ہونا تثہ فرجی بینامہ کرانا ایک ایک جمین کو کئی بار بیچ دینا اس طرح کی کئی اپراد پچھلے کئی سمیں سے کاریت کرتا آ رہا ہے اس وقتی کے خلاب 82 CRPC کی کاروائی بھی کی گئی 104 کا مقدمہ بھی درج ہے جو کی پچھلے کافی سمیں سے وانچت تھا ہے مفرور تھا وہ تھانا رامگرطال پولیس ہے ان تھانا اوروہ بجار دوارہ ایک سنیوک کاروائی میں اس بیجزہ رہنامیاں کو گرفتار کر جیل بھیجا گیا ہے اس وقتی کی سمپتی جب کر اس کی خلاب گنگشتر کا ابھیوں بھی پنجگرت کروایا جائے گا